اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ لوگ ہاپفلی سارے ٹھیک ہوں گے اور آج ہم نے جس ٹاپک کو سٹیڈی کرنا ہے اس کا نام ہے سکیلر ان ویکٹرز تو سکیلر ان ویکٹرز بسکلی ہمارے پاس کائنیمیٹکس کے پارٹ میں آ جاتے ہیں تو جی ہاں چلتے ہیں آج ہم سکیلر ان ویکٹرز بسکلی ہمارے پاس کونٹیٹیز میں آ جاتے ہیں یہ دو ہمارے پاس quantities ہیں اب ہمارے پاس دیکھا جائے تو scalar اور vector میں basically difference کیا آتا ہے دیکھیں آپ جاتے ہیں شاپ کیپر کے پاس اور شاپ کیپر کہتے ہیں کہ مجھے پانچ کلو چینی چاہیے تو وہ آپ کو پانچ کلو چینی دیتا ہے تو آپ نے اس کو وہاں پر direction نہیں بتائی کہ آپ نے پانچ کلو چینی مشرق میں مانگی ہے یا مغرب میں اگر آپ ایسے مانگے کہ مجھے پانچ کلو چینی مغرب کی طرف دے دو تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک تھپڑ بھی رسید کر دے لہٰذا آپ اسے کیا کہیں گے مجھے انکل پانچ کلو چینی دے دیں لیکن اسی کے مقابلے میں آپ سے کوئی رستہ پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رستہ کی دور کو جاتا ہے تو آپ کیسے کہیں گے کہ یہ رستہ کہاں پر جاتا ہے آپ سے کسی نے رستہ پوچھے اور یہ رستہ لیٹس پوز آپ کے سکول کو جاتا ہے یہ آپ کا سکول ہے یہ گھر ہے تو گھر سے آپ نے سکول کا رستہ کیسے بتانا ہے یہ بتانا ہے کہ آپ نے دو کلومیٹر آگے جانا ہے وہاں پر سکول آجائے گا لازمی تو نہیں ہے ہو سکتا ہے آپ کا سکول جو ہے یہاں پہ آئے یہاں سے آگے ٹرن لینا پڑے اور یہاں سے ادھر بھی رستہ ہو تو اس طرح سے اور یہاں سے بھی اس طرح سے جا کے کہیں اور جاتا ہو اور یہ آپ کے پاس سکول میں پہنچ جاتا ہو تو آپ نے کون سا اس کو رستہ بتانا ہے جو سکول کو جانا ہے لہذا آپ نے ساتھ میں ڈریکشن کو سپیسیفائی کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے اگر یہ آپ کے پاس east west north and south ہے تو آپ اس کو کیسے بتائیں گے کہ انکل آپ نے یہاں سے east کی طرف سب سے پہلے جانا ہے پھر وہاں سے north کی طرف جائیں پھر east پھر north پھر east تو کرتے کرتے وہ آپ کے سکول کی طرف پہنچ جائے گا لیکن آپ اس کو یہ تو نہیں کہا سکتے کہ آپ نے صرف دو کلومیٹر جانا ہے اب دو کلومیٹر اس کو تو نہیں پتا کہ کہاں پہ جانا ہے اس کے علاوہ بہت سارے انجینئرز ہوتے ہیں یا آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپ نے جب لوڈ کو میئر کرنا ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ direction کو specify نہیں کرتے صرف اور صرف magnitude کو specify کرتے ہیں جب صرف آپ نے magnitude بتانی ہو تو وہاں پہ direction کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسی طرح اگر پائلٹ کی بات کیجئے تو پائلٹ کو جو حاضر آنے کے لیے direction کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح آپ اگر کہیں east پہ گئے ہوں تو آپ نے اپنے فرینڈزوں کیسے بتانا ہے کہ ہم وہاں پہ گئے تھے اور اس کا رستہ ادھر ادھر سے جاتا ہے تو ساتھ میں direction تو لازم ہی بتانی ہے تو سب سے پہلے ہم کیا دیکھیں گے کہ scalars اور vectors میں difference آپ کو پتا چل گیا ہے کہ scalars ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو direction کی ضرورت نہیں پڑتی اور vectors ایسے ہوتے ہیں جن میں آپ کو کیا ہوتی ہے direction کی ضرورت پڑتی ہے so fast difference جن میں یہ آ جاتا ہے کہ scalars میں آپ کو جو main difference ہے no need of need of direction اور vectors تو ہیں ہی آپ کے پاس ایسے جن میں آپ کو direction جو ہے کیا ہے must ہے direction آپ نے لازم ہی بتانی ہے لہٰذا آپ کے پاس main difference یہ آ گیا اب سب سے پہلے ہم نے study کرنا ہے scalar quantities کو scalar quantities کی طرف آتے ہیں تو scalar quantities کو آپ ایسے define کریں گے کہ those physical quantity physical جہاں پہ ہم what use کریں گے those physical quantity which can be described by magnitude only ٹھیک ہے کہ ایسی quantities جن کو ہم صرف magnitude سے ہی measure کر سکتے ہیں اب یہ جو magnitude ہے اس کو ہم کیسے define کریں گے تو magnitude کو آپ ایسے define کریں گے کہ a number with proper unit ٹھیک ہے تو magnitude آپ کے پاس کیا جائے گا number with proper unit ٹھیک ہے اور unit کا آپ کیسے define کریں گے کہ comparison of something with some standard ٹھیک ہے تو unit کو آپ اس سے define کریں گے comparison of some thing with some standard ٹھیک ہے کہ آپ جو comparison کر رہے ہیں کسی چیز کا کسی standard کے ساتھ اس کو آپ کیا کہیں گے unit کہیں گے so scalar quantities آپ کے پاس ایسی quantities آ جائیں گے جن کو آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف magnitude سے specify کرنا ہے صرف magnitude ان کی بتانی ہے جیسے یہاں پہ اگر بات کی جائے تو 5 kg آپ کے پاس کیا جائے گا شگر آ جائے گی ٹھیک ہے آپ شاپ کیپر کے پاس جائے گے اس کو کیا کہیں گے انکل مجھے 5 kg شگر دے دیں یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے 5 kg شگر مغرب کی طرف دے دیں اس کے بعد آپ جو ہے اگر cloths ورہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو cloths آپ کے پاس کیا آ جائیں گے 4 میٹر جو ہے آپ کے پاس کیا جائے گا cloth آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اس طرح سے چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ direction کو specify نہیں کرتے تو آپ کے پاس کیا ہوں گی scalar quantities ہوں گی اب scalar quantities کو ہم add بھی کر سکتے ہیں subtract بھی کر سکتے ہیں multiply بھی کر سکتے ہیں divide بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ سب ہم کیسے کریں گے جو basic ہمارے پاس ordinary جو ہے rules of algebra ہیں ٹھیک ہے انہی کو use کر کے کریں گے جیسے اگر ہم یہاں پہ یہ بھی لیکھ سکتے ہیں آپ scalar quantities can be added subtracted ٹھیک ہے اس کے علاوہ multiply بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے divide بھی ہو سکتے ہیں اور یہ آپ using ordinary rule کرتے ہیں ٹھیک ہے using ordinary rules ordinary rule سے کیا مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ دیکھیں five kilogram sugar ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لیکھ دیتا ہوں five kilogram sugar ہے اور آپ نے دو kilogram sugar شبکی پر سے اور لے لی تو آپ کے پاس کیا ہو جائے گا seven kilogram ہو جائے گی اس طرح آپ کہیں گے کہ آپ کراچی گئے ہیں تو کراچی جانے کے سے پہلے آپ نے لاہور کا travel کیا اور وہاں پہ let's suppose آپ نے twelve thousand kilometer کا فاصلہ tag کیا اپنی location سے اور وہاں سے آگے thousand kilometer کا پھر distance travel کیا تو آپ نے یہاں پہ add کیا دیا لہٰذا آپ کے پاس کیا ہو جائے گا two thousand kilometer یہاں پہ بھی آپ کے پاس add ہو گیا ہے اس طرح آپ جو ہے different locations بتا سکتے ہیں اس کو add بھی کر سکتے ہیں subtract کر سکتے ہیں اب جیسے آپ کہیں کہ جی میں نے جو ہے two kilogram جو ہے وہ آٹا لیا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے two kilogram کے five جو ہے آپ نے bags لیے ہیں ٹھیک ہے تو آپ پاس کیا ہو جائے گا five کو two سے multiply کریں گے تو ten kilo گرام آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس کو multiply بھی کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ہم vector quantities کی طرف اب آتے ہیں vectors quantity کی طرف تو vector quantities کو ہم کیا اس سے define کریں گے کہ those quantity which can be specified by magnitude as well as direction یعنی vector quantity میں آپ کو magnitude بھی چاہیے اور direction بھی چاہیے اور جب دونوں چاہیے تو آپ اس کو کیا کہیں گے vector quantity جیسے آپ نے کسی کو رستہ بتانا ہے کہ یہ رستہ ادھر جا رہا ہے تو ساتھ میں آپ نے direction بتا دی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس جو velocity آتا ہے acceleration آتا ہے ٹھیک ہے ان میں سب میں آپ کو کیا چاہیے magnitude بھی چاہیے ہوتی ہے direction بھی چاہیے ہوتی ہے velocity کو displacement کو acceleration کو آپ نے next study کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ یہ آپ کے پاس vector quantities آتی ہیں اب بات کی جاتی ہے کہ اگر vector quantities کو ہم add کر سکتے ہیں subtract کر سکتے ہیں multiply کر سکتے ہیں جی ہاں کر سکتے ہیں لیکن ان کو ہم ordinary algebra کا rule use کر کے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ لکھیں گے کہ those vector quantities quantity can not be added subtracted and multiplied by using ordinary rules of algebra کہ آپ ordinary rules of algebra کو use کا vector quantities کو add نہیں کر سکتے نہ ان کو subtract کر سکتے نہ ان کو multiply کر سکتے ٹھیک ہے ان کے لئے اپنا ایک خاص rules ہوتے ہیں جیسے اگر addition کی بات کی جائے تو آپ addition کو کیسے کرتے ہیں head to tear rule کی مدد سے آپ addition کرتے ہیں یہ graphical method سے آپ addition کرتے ہیں اب next چیز ہوتی ہے representation of vector ٹھیک ہے تو next چیز جو ہم نے یہاں پہ study کہ representation تو we can represent vector and two method ٹھیک ہے vectors کو دو طرح سے represent کیا جاتے ٹھیک ہے پہلا جو طریقہ ہے آپ کے پاس symbolic representation اور جو دوسرا طریقہ آتا ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے graphical representation ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جو methods study کریں گے یہاں پہ وہ symbolic representation ہوگا اور اس کے بعد ہم graphical representation کو study کریں گے تو symbolic representation کو ہم میں ہم تین طریقے سے اس کو represent کر سکتے ٹھیک ہے symbolic representation میں ہم vector کو تین طریقوں سے represent کر سکتے ہیں ٹھیک پہلا جو طریقہ ہمارے پاس آئے گا وہ ہے bold face letter ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے ان کو bold face letter سے represent کر سکتے ہیں یہ نہیں اگر آپ کے پاس یہ a کو vector کو represent کر رہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کر دیں موٹا کرتے ہیں اگر b ہے تو یہ آپ پاس کسی vector کو represent کرتا ہے تو آپ اس کو بھوڑا سا bold کر دیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس c ہے تو c کو بھول کر دیں بی صحیح سے موٹا نہیں ہوا لیکن آپ اس کو اس طرح سکتے ہیں ٹھیک ہے next جو آپ پاس آتا ہے جو دوسرا second way آتا ہے وہ آتا ہے arrow above the letter کہ آپ letter کے اوپر arrow ڈال سکتے ہیں یہ ہے یہ بھی آپ پاس vector کو represent کرتا یہ بھی ہے یہ بھی ہے آپ پاس x ہے y z جو third طریقہ ہے آپ کے پاس وہ arrow below the letter a b اور c یہ اس طرح سے آپ اس کو represent کر سکتے کر آپ پاس یہ vector ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے ان کو represent کر سکتے ہیں اب ہم نے دیکھ ہے next graphical representation میں ہمارے ویکٹر ہے اس کو ہم ایک arrow سے شو کرتے ہیں تو arrow کا جو head ہوتا ہے وہ basically ہمیں direction provide کر رہو ہوتا ہے جس direction میں آپ کے پاس arrow ہے basically وہ direction آپ نے لینی ہے اور جو اس کی length ہوتی ہے arrow کی وہ basically آپ کو magnitude ریپیزنٹ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اس رستے کی magnitude کتنی ہے اور جو tail ہے وہ آپ پاس ٹھیک ہے بس کہ جو starting point ہے اس کو tail کہتے ہیں اور جو end point ہے اس کو head کہتے ہیں اب یہاں پر میں دیکھیں ایک arrow drop دیتا ہوں یہاں سے یہ میرے پاس tail آگئی یہ والا اور یہ میرے پاس head آگیا اب دیکھیں اگر ہم draw کریں تو میرے پاس east آجاتا ہے تو two what کی در ہے میرے پاس east کی طرف ہے اب کتنا east کی طرف ہے let's suppose میں کہتا اگر پیس کی بات کی جائے یا آپ پہ پاس جو sign indications arrow ہوتے ہیں وہ ہاں پہ اتنی زیادہ two kilometer draw تو نہیں کیا جا سکتا لہذا ہم کیا کرتے ہیں scale کو konward کر دیتے ہیں جیسے two kilometer کو ہم نے کیا دیکھ دیا two centimeter تو یہاں پہ اوپر ہم کیا رکھیں طرف ہے تو اس طرح سے ہم graphica represent بھی کر سکتے ہیں next جو چیز ہم نے یہاں پہ study کرنی ہے وہ ہے coordinate system تو ہمارے پاس basically دو درہ کے coordinate systems آتے ہیں ایک Cartesian coordinate system آتے ہیں اور دوسرا ہمارے پاس graphical coordinate system آتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ coordinate system کیا ہوتا ہے اس کو ہم انشاءاللہ next lecture میں discuss کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جو term associated with motion ان کو ہم one by one discuss کریں گے انشاءاللہ